السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں آج جو ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آہوں وہ بہت زبردست اور لا جواب ہے کہ اللہ پاک کے ذکر کرنے کی چالیس برقات آئیے آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ناظرین سرکیس ہے کہ میرا یوٹیوب چینل فاطمہ آن لین کو سبکرائب کرنے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں دوسروں کو شیئر بھی کر دیا کریں کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کے نالج میں برکت ہوگی کسی کی پریشانی دور ہوگی کسی کا غم ہلکا ہوگا اللہ پاک اسے روزی دے گا تو اللہ پاک آپ کو بھی اس کی جزا دے گا آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے معرفتِ الٰہی کے دروازے کھلتے ہیں ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے نجات دلاتا ہے بندے اور جہنم کے درمیان آڑھ ہیں ذکر کرنے والا قیامت کے دن کی حسرہ سے محفوظ ہو جاتا ہے یہ خود بھی سعادت مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی سعادت سے سرفراز ہوتا ہے کسرہ سے ذکر کرنا بدبختی سے آمان ہے کسرہ سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارغمیں افضل اور ارفع درجہ نصیب ہوگا سکینہ نازل ہونے اور رحمت چھا جانے کا سبب ہے اللہ پاکہ ذکر کرنا گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے غیبت چگلی جھوٹ اور فحش کلامی سے زبان محفوظ رہتی ہے ذکر اللہ پر مشتمل کلام بندے کے حق میں مفید ہیں ذکر دنیا میں قبر میں اور حشر میں ذکر کرنے والے کے لیے نور ہوگا یہ غم سے غم اور خزن کو زائل کر دیتا ہے دل کے لیے فرحت اور سرور کا باعث ہے دل کے لیے